بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے پرسٹ ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہیں اپشن اے صورت البقرہ اپشن بی صورہ آل عمران اپشن سی صورت توبہ اپشن ڈی صورہ یونس اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں جس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن اے صورت البقرہ جو ہیں یہ قرآن پاک میں سب سے لمبی صورت اور قرآن پاک میں دوسرے نمبر پر ہیں صورہ فاتحہ کے بعد صورت البقرہ کی صورت ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہیں ہمارے پاس باغ فدق نبی علیہ السلام کو ملا تھا اپشن اے بطور مالے فے اپشن بی بطور والے ونیمت اپشن سی بطور احتوفہ اپشن ڈی بطور کرز اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن اے بطور مالے فے نبی علیہ السلام کو باغ فدق ملاتا اب مالے فے اور مالے غنیمت میں فرق کیا ہیں تو مالے فے یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے اور مالے غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل کیا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کو باغ فدق جو ہیں وہ بغیر جنگ کے نبی علیہ السلام کو ملاتا نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس اربعین حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہیں جس میں احادیث درج ہوں آپشن اے چالیس آپشن بی پچاس آپشن سی تیس آپشن ڈی بیس آپشن سی ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے چالیس اربعین چو ہیں یہ رو بغ سے ہیں ٹھیک ہے چار کو کہتے ہیں اربعین چالیس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ کریکٹ آپشن آپشن اے ہے یعنی چالیس حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہیں جس میں احادیث درج ہوں moderator نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس مسارف زکاة ہیں اپشن اے آٹھ اپشن بی نو اپشن سی سات اپشن ڈی پانچ اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں کریکٹر اپشن ہے اپشن اے مسارف زکاة جو ہیں یہ آٹھ ہیں یعنی کن لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہیں وہ اسلامیات کے نوٹس میں پڑھ چکے ہیں آلریڈی اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس معاوضتین سے مراد ہیں اپشن اے احادیث کا مجموعہ اپشن بی قرآن پاک کی دو خاص صورتیں اپشن سی فکہ جعفریہ کی کتاب اپشن ڈی فکہ ہنفی کی کتاب اپشن بی ان میں سے اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن بی یعنی قرآن پاک کی دو خاص صورتیں جن کو معاوضتین کہتے ہیں اس میں صورت ناس اور صورت الفلق آتا ہے نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس اشہر حرم کی تعداد ہیں اپشن اے چار اپشن بی چھے اپشن سی سات اپشن ڈی دو اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن اے یعنی اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ہیں چار مہینے ہیں محرم ہیں رجب ہیں زیقادہ اور زلحجہ نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس جبل نور واقعہ ہیں اپشن اے میدان عرفات میں اپشن بی غار حرہ اپشن سی غار سور میں اپشن ڈی مدینہ منورہ میں اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو جبل نور میں واقعہ ایک غار ہے جس کا نام حرہ ہے تو اس وجہ سے اس کو غار حرہ کہتے ہیں تو یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے اپشن بی نیکسٹ ایم سی کیوں ہیں ہمارے پاس کس ملک و انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اپشن اے عراق اپشن بی سعودی عرب اپشن سی فلسطین تو اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن سی فلسطین فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اس کی اس میں کیونکہ یہاں پہ بہت سے پیغمبروں کے پیدائش ہوئی ہیں اور یہی پہ بہت سے پیغمبر متفون ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام ہیں یاکوب علیہ السلام ہیں یوشع علیہ السلام لوت علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے جہاں پہ ان فلسطین میں ہی ان کی پیدائش ہوئی ہیں اور وہی پہ یہ لوگ متفون ہیں تو اسی وجہ سے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس زو شہادتین لقب ہیں حضرت اپشن اے حزیمہ بن ثابت اپشن بی حزیفہ بن یمان اپشن سی عمار بن یاسر اپشن ڈی امام ابو حنیفہ اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں زو شہادتین کا مطلب ہے دو شہادتو والا تو زو شہادتین لقب ہیں حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تو اس وجہ سے یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے اپشن اے نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس سورت سبا ہے اپشن اے مکی اپشن بی مدنی اپشن سی اراکی اپشن ڈی مکی و مدنی اپشن سی ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے اپشن اے سورت سبا جو ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی تو اسی وجہ سے اس کو مکی سورت کہتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک سورت میں بسم اللہ کا دو بار ذکر آیا ہیں اپشن اے سورت النحل اپشن بی سورت النمل اپشن سی سورہ احزاب اپشن ڈی سورہ نور اپشن سی میں سے کوئی نہیں تو اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن بی سورت النمل سورت النمل کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے اور سورت النمل کے آیات نمبر 29 میں بھی دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہی سورت النمل اے کی سورتیں جس میں دو بار بسم اللہ آیا ہیں اور سورت توبہ وہی سورتیں جس میں بسم اللہ نہیں آیا نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس امام دار الحجرت لقب ہیں اپشن اے امام احمد بن حنبل کا اپشن بی امام مالک رحمت اللہ کا اپشن سی امام شافی رحمت اللہ کا اپشن ڈی امام محمد رحمت اللہ کا اپشن سین میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے اپشن بی یعنی امام مالک رحمت اللہ کا لقب ہیں امام دار الحجرت نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس مسجد کبلتین واقعہ ہیں اپشن اے مدینہ میں اپشن بی مکہ میں اپشن سی طائف میں اپشن ڈی جبل نور میں اپشن سین میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ اپشن ہے اپشن اے مدینہ میں واقعہ ہیں مسجد کبلتین جہاں پہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیا گیا تھا تو یہ مسجد واقعہ ہے مدینہ میں نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس ہندو کی مذہبی کتاب کون سی ہیں آپشن اے انجیل آپشن بی تورات آپشن سی رامائن آپشن ڈی بائبل آپشن سین میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی ہندو کی مذہبی کتاب جو ہیں وہ رامائن ہے اور یہ ان کی فقہ کتاب ہیں ٹھیک ہے رامائن اور ایک فقی کتاب مہابارت بھی ہیں نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس پہلا اسلامی مہینہ آپشن اے محرم آپشن بی ذلحجہ آپشن سی سفر آپشن ڈی رجب آپشن سی ان میں سے آپشن ای ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یہ پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس بیت اللہ میں کتنے بھت رکھے ہوئے تھے آپشن اے دو سو ساٹھ آپشن بی تین سو ساٹھ آپشن سی چار سو ساٹھ آپشن ڈی پان سو ساٹھ آپشن ای ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی یعنی تین سو ساٹھ بھت جو ہیں وہ بیت اللہ شریف میں رکھے گئے تھے جس کی مکمل ڈیٹیل ہم لوگ اسلامیات کی نوٹس کی ویڈیو میں اپلوٹ کر چکے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس وادی بدحہ واقعہ ہیں آپشن اے مکہ میں آپشن بی مدینہ میں آپشن سی عراق میں آپشن ڈی اردن میں آپشن ای ان میں سے کوئی نہیں تو وادی بدحہ جو ہیں یہ واقعہ ہیں مکہ میں تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی گنجی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی آپشن اے امار بن عطبہ رضو اللہ عنہ کو آپشن بی ہنزلہ بن ابی عامر رضو اللہ عنہ کو آپشن سی عثمان بن طلح رضو اللہ عنہ کو تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی عثمان بن طلح کی ان کو عطا فرمائی ٹھیک ہے ان سے پہلے بھی عثمان بن طلح رضو اللہ عنہ کے پاس یہی چابیہ تھی اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے عثمان بن طلح رضو اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئی نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس اصحاب السبت سے مراد ہیں آپشن اے یہودی آپشن بی ایسائی آپشن سی مسلمان آپشن ڈی سابعین آپشن ای ان میں سے کوئی نہیں تو اصحاب السبت یعنی ہفتے والے دن ان کو مچلیا پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اور اس کے باوجود یہ لوگ مچلیا پکڑتے تھے تو یہ کون لوگ تھے یہ یہودی لوگ تھے تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی اصحاب السبت سے مراد یہودی ہیں نیکسٹ ایم سی کیوں ہمارے پاس قرآن مجید میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہیں آپشن اے دو بار آپشن بی چار بار آپشن سی چھ بار آپشن ڈی سات بار آپشن اے ان میں سے کوئی نہیں تو قرآن مجید میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار بار آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی اب وہ کہاں کہاں پہ آیا ہے تو کون کون سی صورت پہ آیا ہے اور کن آیاتوں میں آیا ہے تو سورت الامران میں آیا ہے ون فوٹی فور نمبر آیات میں ہے کہ وما محمدن اللہ رسولن اس کے بعد جو دوسری دفعہ آیا ہے تو سورت الاحذاب میں آیا ہے فوٹی نمبر آیات ہیں کہ ما کانا محمدن ابا احدن ان کے بعد جو تیسری دفعہ آیا ہے سور محمد میں اس کے بعد جو چوتی دفعہ آیا ہے تو وہ ہے سورت الفتحہ میں فور نمبر آیات ہیں محمدن رسول اللہ محمدن رسول اللہ ٹھیک ہے تو یہ چار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد جو ہیں وہ قرآن پاک میں آیا ہے اور ایک دفعہ احمد آیا ہے سورت سوف میں سکسٹین ون نمبر آیات میں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید ایم سی کیوز کے ساتھ اللہ حافظ